میں پھر آگئی بسم اللہ الرحمن الرحیم میری یوٹیوب فیملی آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم اور میری دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں پر پی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو میرے پیاروں کے ساتھ سلامت رکھے آمین سمہ آمین دیئر فرنس آج میں آپ لوگوں کے ساتھ دے گی چکن آلو کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں تو ریسپی جیسا کہ آپ کو پتا ہے سٹارٹ ہو چکی ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کیا کیا ڈالا ہے سب سے پہلے ہم نے ایک کلو پیاز لیے ہیں ان کو کٹ کر کے آدھا کلو گھی میں فرائی کیا ہے جیسے ہی وہ گولڈن ہوئے ہیں زیادہ براؤن ان کو نہیں کرنا کیونکہ اس سے سالن کا جو کلر ہے وہ ڈار کو جاتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا تو جیسے ہی پیاز گولڈن ہوئے ہم نے اس میں ادرک لیسن اور ہری میرچ کا پیس ڈال دیا اس کے بعد ہم نے اس میں کٹے ہوئے ڈیڑ پاؤ کے قریب ٹوماتر ڈال دیئے اور اس کو بھوننا ہے اچھی طرح سے اس میں ہم نے اب جو ہے ہلدی پاورڈر اور لال میرچ پاورڈر ڈال دیا ہے اور اب اس کو لگی ہے اچھی طرح سے کی بھونائی کرنے تو بھونائی کرنے کے بعد تین کلو ہمارے پاس چکن تھا اس کو ہم نے اس میں شامل کر لیا ہے اور اس کو بھی بھوننا ہے آہستہ آہستہ میڈیوم میڈیوم فلیم پے اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ نمک اور لال میرچ جو ہے وہ اپنے آپ لوگ جس طرح سے کھاتے ہیں جو آپ کا ٹیسٹ ہے آپ اسی طرح سے استعمال کریں اگر میں آپ کو بتا دوں اس طرح کریں یا یہ کریں تو ہر ایک کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو ہیلتھ ایشیوز بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کم یا زیادہ لال میرچ یا نمک استعمال کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا جیسا آپ ڈالنا چاہیں ڈال دیجئے اس کے بعد جناب ہم نے ایک کلو آلو اس میں ڈال دیئے تھے اور آلووں کے ساتھ ہی ہم نے اس میں تھوڑا سا دہی ڈال دیا تھا ایک کپ کے قریب ہم نے اس میں ڈی ڈالا تھا اور اب اس کی دوبارہ پھر سے بنائی کی جائے گی اور آپ چاہیں تو ثابت ہری میرچیں اس ٹائم پر ڈال دیں یا آپ چاہیں تو آپ جب اس میں پانی ڈالیں تو اس وقت ہری میرچیں ڈال دیں جیسا آپ کو اچھا لگتا ہو اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے کومنٹس میں مجھے بتائیے گا آپ کو میری یہ ریسپی دے گی علو چکن کی ریسپی کیسی لگی اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا سیکرٹ تو سیکرٹ یہ ہے کہ آپ نے جب پانی لگا دینا ہے سالن میں تو ثابت سوکھا دھنیاں گرم مسالہ دار چینی پاڈر اور موٹی لائے چیز اس کو اچھی طرح سے کوٹ کے اس میں شامل کر دینا ہے جب آپ یہ چیزیں پانی ڈالنے کے بعد شامل کریں گے تو سالن میں ایک بہت ہی اچھا سا ذائقہ اور بہت پیاری خوشبو آئے گی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہر دھنیاں آپ نے دیکھ لیا وہ بھی ہم نے شامل کر دیا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور یہاں پہ جو ہے وہ سالن جو ہے ہمارا تیار ہو چکا ہے تو اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا انڈ ہوتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ